پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز کی نامزدگی میں رکاوٹوں پر مسلم لیگ نون کا احتجاج عراقین اسمبلی کی قائم مقام سپیکر سے ملاقات میں بھی معاملہ حل نہ ہوا لیگی عراقین کی اسمبلی آہاتے میں نار بازی قانونی طور پر حمزہ شہباز کے نوٹفیکشن کو روحی رکا جا سکتا حاجہ عمران نصیر پنجاب کابینہ کے تین مزید وزراء کو کلمدان سومب دیئے گئے ملک انور کو ریوینیو کی وزارت مل گئی سبتین خان وزیر برائے جنگلات بنا دیئے گئے نمان لنگڑیار کو درات کی وزارت کلمدان سومب دیا گیا پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خاجہ ساد رفیق آج پھر نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نیپ ٹیم میں ثابت وفاقی وزیر سے سوالات کیے ذرائع موسیقی نئے پاکستان کے حالات وہی پرانے پولیس کی وردی بدلنے سے کچھ نہ ہوا اور اب حکومت بدلنے کے بعد بھی حالات جھوکے توں منتھلی نکالو پولیس اہلکار کا اللہ ہو چوک میں LPG فروک کرنے والے دکاندار سے تقاضہ دکاندار ہوں اہلکار پہلی ہی منتھلی لے گئے ہیں دیا جواب مجھے نہ سمجھاؤ پانچ سو روپے نکالو اہلکار کی سرعام رشوت وصولی کی ویڈیو لاہور نیوز پر LPG کمپنیز کی بجائے اوگرہ کے نرخ جاری کیے جائیں گے کمپنیز کو اوگرہ ریٹس پر ہی فروخت کا پابند کیا جائے گا انتظامیہ نے یقین دھیانی کرا دی گیس ایک سو بتیس اشاریہ چھ دو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کرائی جائے گی عوامی رکشہ یونین کے ذریعہ انتظامیہ سے مزاکرات کامیاب احتجاج ختم خان صاحب اور ان کے پس ماندہ وزیراعلا قومی خزانے سے گل چھڑے اڑانے میں مصروف ہیں ہیلیکاپٹر سسرال جانے اور جھولے لینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی اصلیت اور اہلیت پوری دنیا پر ایام ہو چکی ہے قوم اپنے منڈیٹ پر ڈاکی کی واردات دہرانے نہیں دے گی زمنی انتخاب میں بھی ہر طرف شیر ہی شیر نظر آئے گا لیگی رہنما حمزہ شہباز کی اراکین اسمبلی اور دیگر سے ملاقات میں گفت کرو لاہور پارکنگ کمپنی کیس میں سابق ایم پی اے حافظ نمان کی نیپ کی جانب سے طلبی کا معاملہ حافظ نمان لاہور ہائی کورٹ میں پیش وکیل کی ادم پیشی کے باعث سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی نیپ کو تحقیقات کا حق ہے لیکن تحقیقات غیر جانب دارانہ ہونی چاہیے صاف پانی کامپنی سکینڈل احتساب عدالت نے ملزم راجہ کمر الاسلام اور وسیم اچمل کو مزید تیرہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا عدالت کا ملزمان کو گیارہ ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حق انسانی صحت کے دشمنوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن، آلودوہ پانی فروخت کرنے پر پیور فینہ ڈرنکنگ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سیل، گیارہ سو بانی کی بوتلے، زنگ آلود مشینے اور کیمیکل ڈرمز زب کر دیے گئے جالی کامپنیز کے خلاف ایکشن سپریم کورٹ کے حکم پر ہو رہا ہے ڈی جی پوڈ آثورٹی، جلو پارک میں کینٹین، ایم ایم آلم روڈ پر معروف پیزا پوائنٹ بھی سیل کر دیا گیا عید پر شہر میں صفائی پر وزیراعلا کا اتمنان، پی ٹی آئی آرہ کیلے اسمبلی پریشان عثمان بزار کی جانب سے عید الاسحہ پر صفائی سترائی پر اداروں کی تعریف رکنے اسمبلی مسرک جمشید چیما، الڈی وی ایم سی کی کار کردگی پر نالا شہر میں ناکھ سفائی پر اسمبلی میں تحریکِ التوائی کار جبا کروا دی وزیراعلا عثمان بزار سے ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازر نوید حیات کی ملاقات امن و امان کے لیے رینجرز کے افسروں اور جوانوں کے خدمات دائی کے تحسین ہیں عثمان بزار نے رینجرز کی خدمات کو سراہا ڈی جی رینجرز نے وزارتِ آلہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر عثمان بزار کو مبارک بات دی محرم الحرام میں شہر سمیت پورے صوبے کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایات جاری جلوسوں کے راستے میں تمام دکانیں بند، مجالس اور جلوسوں کو مقررہ وقت پر ختم کروایا جائے چیف سیکیٹری کی زیر ستارت اشلاس میں اہم فیصلے اشلاس میں آئی جی پنجاب، سی سی پی او اور دیگر آلہ افسران کی شرکت آلینڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشارت پر فرزندان اسلام سراپا احتجاج جیپ کا پنجاب کی ریویس روڈ سے فرز کلب تک احتجاجی ریلی، جامعہ نئیمیہ کے اس آجزہ اور طلبہ بھی سڑکوں پر آگئے واحدت روڈ پر اسلامی جمعیت طلبہ کی تحفظ، ناموس رسالت ریلی میں شما رسالت کے پروانوں کا حجوم امڑایا مظاہرین کی نارے بازی، گستاہی کے مرتقب، ملک کا بوائی کوٹ کرنے کا فیصلہ، توہین کرنے والوں کو صدا دی جائے علامہ راقب نئیمی، تحریک لبے کا آج لاہور سے اسلام آباد مارچ، داتا دربار کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی علامہ خادم حسین رزلی بھی پہنچ گئے میٹرو ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈز کے استعمال پر لاہور ہائی کوٹ برہم، آپ لوگوں نے پنجاب یونیورسٹی کی گراؤنڈ کا ستیان آس کر دیا کس قانون کے تحت یونیورسٹی کی گراؤنڈ کنسٹرکشن کامپنیز کے حوالے کی جسٹس علی اکبر قریشی عدالت نے حبیب کنسٹرکشن، زیٹ کبی کنسٹرکشن کے چیف ایگزیکٹیو، ڈی جی، ایل ڈی اے اور ریجسٹرار یونیورسٹی کو تین ستمبر کو طلب کر لیا لاہور کی دو قومی اور دو سبائی اسیمبلی کی نشستوں پر زمنی الیکشن کاغذات نام زدگی کی وصولی کا سلسلہ جاری این اے ایک سو چوبیس سے تحریک انصاف کے محمد خان مدنی اور نومان کیسر مسلم نگنون کے عابد شیر علی نے کاغذات نام زدگی وصول کیے عابد شیر علی نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزراء کو سٹیج ڈراما کی ٹیم قرار دے دیا کہتے ہیں عوام سٹیج ڈراما دیکھنا چھوڑ دیں وزیر اعلیٰ اور وزراء کی شکلیں دیکھیں ولید اقبال نے این اے 131 سے کاغذات نام زدگی حاصل کیے وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے قبول کریں گے ولید اقبال سابق دور حکومت کی پبلک سیکٹر کمپنیز میں موٹی تنخواہوں پر کام کرنے والے 98 پرائیوٹ افراد کے خلاف ہیرا تنگ نیب نے تحقیقات کے لیے کمپنیز اور اداروں سے ریکارڈ طلب کر لیا ایس پی ایو ریور راوی زون ساف پانی کمپنی اور کیٹل منجمنٹ کمپنی میں تائنات پرائیوٹ افراد نلکے میں آ گئے سبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کا محکمہ پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا دورہ افسران سے ملاقات سیکرٹری علی بہادر قاضی نے بریفنگ دی شہر کی 89 ہائی رسک یونین کاؤنسلز میں انصداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز بائیس سو پچھتر ٹی میں سات لاکھ اسی ہزار بچوں کو پولیو کے قطرے پھلائیں گی پولیو ٹیم کی سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں جی سی لاہور سیشن کورٹ میں قتل کیس کی پیشی پر آئی ملزم اور مدعی پارٹی کے لوگ الچ پڑے بات مزید بڑھنے سے قبل وکلا نے بچاؤ کروا دیا ایشین گیمز میں میڈل حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی نرگس کا وطن واپسی پر پر تفاق استقبال کراٹے میں برانز میڈل حاصل کرنے والی کھلاڑی کا ملک میں کھیلوں کی سہولتیں نہ ملنے کا گھلا اپنی فتح پوری قوم کے نام کرتی اور لاہور کلندر رائزنگ سٹار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کذافی سٹیڈیم میں دوسرے اور آخری روز بھی رونکے پوکٹر سٹار بننے والوں کا رش لگ گیا موسیقی موسیقی